ان کو پرابلم آتا کیوں ہے سوال تو یہ پوچھے مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا ان کو کیوں پرابلم ہے مسئلہ ندیم ایک ہی ہے یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے ہماری جو سب سے بڑی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں آئیس آئی اور ایم آئی خاص طور پر آئیس آئی یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں انسکن کو پتا چل جاتا ہے اٹکی چوریوں کا اب یہ باقی سارے جو سیولین ندارے ایک کٹرول کر لیتے ہیں نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی نیپ بھی کنٹرول میں تھی باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جبوری بن جاتے تھے اب ان کا پرابلم دیکھ لیں یہ سارا وقت فوج کو برا برا کہہ دیں کیونکہ اس سے ریلیشنشپ خراب ہوئے ہیں خراب نہ ہوتا تو حکومت میں ہوتا ہے خراب ہے کب سے خراب ہوئے باب کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ اقدام نہیں ہوتا کتنے برسوں ہیں تو برسوں تو بہت خوانی بائد پھلی جاتی ہے یہ کوئی ارتوکر کی کہانی تو نہیں مہینے ہوں گے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش تھی بہت کوشش تھی آپ نے بھی بہت کوشش تھی معاملہ فستا کی برسا دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی اور جو میرا تجزیہ تھا ایک فارمر جج کے ساتھ تھا ہائی سو فنکوبا مطلب میری ریناؤنڈ جج مجھے کہہ لگی کہ دیکھو اس میں پی ٹی آئی کا اور پی ڈی ایم کا اتنا نقصان نہیں ہوا کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے فرنکلی وہ اتنی پپلر نہیں رہ گئی تھی تین سال بعد آپ لوگوں کو تو ریسرجنس مل گئی ہے شاید ابھی آپ کی پپلریٹی دوزار اٹھارہ سے بھی اوپر ہے اور جو پی ڈی ایم ہے اس کو فائدہ ہی ہو گیا وہ حکومت میں آ جائیں گے اور ان کا جو چار تین سالے تین سال میں خرچہ ہوا ہے وہ پورا کر لیں گے اصل نقصان جو ہوا ہے وہ ہمارے دو اسٹابلشمنٹ کے داروں کو جو بالکل جن کا جو ہے وہ ایک جو سمجھئے کہ جو وقار ہے وہ مٹی میں مل گیا ہے اور یہ سب کا ترزیہ مجھے صحیح لگتا ہے اسٹابلشمنٹ کے دو ادارے ظاہر ہے کہ اس وقت جو کنٹرویورسی آئی ہے وہ دونوں اداروں کو لے کیا ہے